بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈن اس ہے بلال احمد اور ابھی ہم سٹارٹ کریں گے پیالو جی کی تیز ڈسکشن جو ابھی آپ نے کر لی ہے اور یہ چپٹر کون سے تھا فرام ایٹ نائن اور ٹین بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بہت ہی زیادہ لیمتی جو ہے لیکن آسان سے انشاءاللہ آپ کو ٹرکس بتاؤں گا How to solve the MC2s in very easy way پہلا جو MCQs تھا فرس تو the flower come at the same level due to equal size of their pedicle end اچھا بیٹا یاد رکھنا option ہے ہمارے پاس A. Porem اور اسی طرح B. Ambil اور C. Ketkin اور D. Pinnacle اچھا بیٹا یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کس کے بارے میں inflorescence کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور inflorescence کیا ہے group of flower جب بھی flower جو ہے group form میں یا cluster form میں arrange ہو جائے this is called what inflorescence اور inflorescence پھر ہمارے پاس دو قسم کا ہوتا ہے ایک سائموس اور ایک ریسیموس تو بیٹا یہ سارے جتنے بھی ہے یہ ریسیموس ہے ریسی موس انفلوریسنس کی example ہے ریسیموس انفلوریسنس میں اصل میں ہوتا کیا ہے تو ریسیموس انفلوریسنس میں جو نیا ہمارے پاس flower بنتا ہے وہ tip پر ہوتا ہے اور old one جو ہوتا ہے وہ کہاں پہ وہ lateral مرلبہ نیچے ہوتا ہے base پر ہوتا ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ کہہ رہے کہ the flower come at the same level due to equal size of their pedicle تو یہاں پہ پہلے میں pedicle کو پچانوں pedicle کیا ہے تو لیٹس سپوز یہ ہے ہمارے پاس ایک مین سراک اور پھر اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس بہت سے اور سراکس ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے flower ہیں تو اب بیٹا یہاں پہ دیکھو یہ تمام جو ہے ایک سنگل سٹاک کے ساتھ arrange ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں pedicle کیا کہتے ہیں pedicle اور یہاں پہ ہر ایک flower کیلئے الگ الگ سراک ہے تو الگ الگ کو ہم کہتے ہیں pedicle تو بیٹا اب یہاں پہ تمام کے جو pedicle ہے وہ ایک level پر آ جاتے ہیں اور جب ایک level پر آ جاتے ہیں تو یہ ایک umbrella shape سا structure بن جاتا ہے اور یہ کس میں ہوتا ہے umbil میں ہمارے پاس ہوتا ہے تو اسی لئے umbil جو inflorescence ہے اس میں ہمارے پاس the flower all the flower کے جو pedicle ہے وہ ہمارے پاس equal size یہاں پہ شارٹ سا reduce ہو جاتا ہے اور باقی flower جو ہے ایک ہی level پر آ جاتے ہیں تو this is what a pedicle اور pedicle میں تمام this is what umbil sorry okay next جو ہے mcqs second one بیٹا وہ ہے کہ phicillia pelagica phicillia pelagica is the member of dash تو یہاں پہ option ہے a option ہے ہمارے پاس analytes صحیح b option ہے ہمارے پاس nematodes nematodes اور اسی طرح c option ہے arthropodes done arthropodes اور d option ہے nideria اچھا بیٹا اب یہاں پہ سوچنا ہے سب سے پہلے phicillia pelagica جب آ جائے تو it is also called portuguese man of war اس کو ہم کیا کہتے ہیں portuguese man of war صحیح اچھا بیٹا اس کے بارے میں unique آپ کو بتاروں کہ portuguese man of war یا phicillia pelagica یہ example ہے کس کی salentrates کی کس کی salentrates تو آیا دیکھ لیتے ہیں فائل salentrates یہاں پہ ہے نہیں تو salentrate is also called nideria اس کو ہم nideria بھی کہتے ہیں تو therefore option کونسا صحیح ہوگا d option ہمارے پاس correct ہے اور یہ تقریبا اس کی speed کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کا speed کتنا ہے 12.1 centimeter per second کے حساب سے یہ moment کرتا ہے done minute کے حساب سے سوری پھر اس کے بعد ہمارے پاس third mcqs تو third mcqs میں کیا ہے third okay third ہے which one of the following lay egg ان میں سے کون سا وہ egg laying mammal ہے تو اب a ہے ہمارے پاس a scaly and eater a scaly and eater بیٹا بہتا زیارہ جو ہے یہ important ہے یہاں پہ دوسرا ہے spiny enter eater done okay اور third one ہے ہمارے پاس bat okay اور fourth one ہے ہمارے پاس whale okay بیٹا اب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو بیٹا spiny and eater اصل میں یہ ہیں ہمارے پاس pangolin کیا ہے pangolin اور pangolin ہمارے پاس جو ہے یہ order folidota میں آتا ہے folidota ایک order ہے کس کا order ہے تو یہ folidota ہمارے پاس order ہے placental mammal کی کس کی placental mammal سہیں تو یہ placental mammal اور placental mammal جو ہے ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ وہ بچے سپائنی اینڈ ایٹر تو بیٹا سپائنی اینڈ ایٹر اصل میں جو ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس سپائنی اینڈ ایٹر یہ کس میں آتا ہے تو بیٹا یہ ہمارے پاس پلیسنٹا والے mammal جو ہے لیکن mammals ہمارے پاس تین قسم کے ہیں ایک ہے پروٹو تیریا ایک ہے میٹا تیریا اور ایک ہے یو تیریا تو یہ پروٹو تیریا میں آتے ہیں اور پروٹو تیریا اور بیٹا یاد رکھنا سپائنی اینڈ ایٹر یہ اگ لینگ ممل کہلاتے ہیں یہ اگ دیتے ہے لیکن وہ ایک باڈی کے اندر ہیمیل کے باڈی کے اندر ہیچ ہو جاتا ہے نہیں ہوتا تو ہمارے پاس پروٹو تیریا یا میٹا تیریا کی اگزمپل ہے پروٹو تیریا کی اگزمپل ہے مانو ٹرم اور یہ ایک لینگ ممل ہے اچھا دوسرا بیٹ اور ویل تو بیٹ بھی ہمارے پاس کس میں آتا ہے یوتیریا میں آتا ہے یوتیریا میں اور بیٹ ویل بھی ہمارے پاس کس میں آتا ہے یہ بھی یوتیریا میں آتا ہے تو یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہے ممل ہے لیکن یہ فلائنگ ممل ہے اور یہ ایک ایک ممل ہے تو یہ سیٹیسی میں آتا ہے اور یہ کارپٹیرہ میں آ جاتا ہے آرڈر میں done اوکے تو یہاں پہ اپشن کونسہ سے ہی ہوگا بی اپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے اوکے فورت نمبر جو ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز تو بیٹا فورت نمبر ہے آہ دا گلز آر کورڈ بائی اپرکولم این دا گلز آر کورڈ بائی اپرکولم این تو اپشن اے لنگ فش بی جابلس فش سی ہے بونی فش اور ڈی ہے شارک اچھا بیٹا فش ہمارے پاس دو قسم کے نہیں تین قسم کے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سائیکلو سٹوم یا اس کو ہم کہتے ہیں اگنیتا کیا کہتے ہیں اگنیتا اور دوسرا ہمارے پاس کارٹیلی جینیس فش صحیح اور تیسرا ہے ہمارے پہلے میں اپرکولم کو سمجھو کہ اپرکولم کیا ہے تو بیٹا جب بھی لفظ آ جائے اپرکولم تو بیٹا اپرکولم جو ہے وہ بونی کور ہے بونی کور آن گلز گلز کے اوپر جو بونی کور ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اپرکولم کہتے ہیں اور یہ اپرکولم پریزن ہمارے پاس دونوں فش میں کوئی بھی اپرکولم نہیں ہوتا تو اسی لئے اپشن سی کریک ہوگا اور سائٹ روی نو مزال سو کال جاولیس فش اس کو ہم جاولیس فش بھی کہتے ہیں دن تو اپشن ہمارے پاس بونی فش سی کریک ہے اوکی ایمسی کیوز ہے ففت ففت ہے اوکی فس جو میں نے ذکر کر دیا وہ تا ففت تھا اور یہ ہے فورت اوکی تو فورت ہے پولن گرین جرمین اینٹو تو پولن گرین سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے پرو تیلس اور سپورو فائٹ مایکرو گیمیٹو فائٹ میگا گیمیٹو فائٹ تو بیٹا پولن گرین جو اصل میں ہے پولن گرین اصل میں یہ ہے کیا بیٹا مایکرو گیمیٹو فائٹ ہے اور مایکرو گیمیٹو فائٹ میں کیا ہوتا ہے سپام وغیرہ تو اپشن کون سے ہمارے پاس سئی ہوگا سی اپشن کریکٹ ہے یہ فورت اوکی بیٹا پھر نیکس ہے ہمارے پاس سکست ایم سی کیوز تو ویچ اپ دا فالون از مونو کارٹ ان میں ہمارے پاس مونو کارٹ کون سا ہے تو اپشن اے سمائل اکس بی ہے کیلو فائلم سی ہے بوت اے بی اور ڈی ہے ہمارے پاس شارک تو شارک تو ہی نہیں شارک تو ہمارے پاس انیمل میں سمائل اکس اور بی میں ہمارے پاس ہے کیلو فائلم اچھا بیٹا ان دونوں میں ایک یونیک بات ہے یونیک کریکٹرسک کیا ہے اس میں تو آپ کو بتا دوں یاد رکھنا ایک ہے ہمارے پاس مونو کارٹ دوسرا ہے ڈائی کارٹ مونو کارٹ پلانٹ مونو کارٹ اور دوسرا ہے ڈائی کارٹ مونو کارٹ اور ڈائی کارٹ یہ دونوں ایگزمپل ہے کس کے یہ انجیو سپام کے انجیو سپام ہمارے پاس فلاور پلانٹ تو ان میں ایک ہے مونو کارٹ اور ایک ہے ڈائی کارٹ اچھا مونو کارٹ اور ڈائی کارٹ میں جو پوائنٹ ذکر ہے وہ میں ریٹی کولیٹ وینیشن اس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے سہی اب یہاں پہ پیرلیل وینیشن اور یہاں پہ ریٹی کولیٹ وینیشن اب یہاں پہ آپ کو بتاروں کہ جتنے بھی مانو کارٹ ہیں ان میں ہمارے پاس پیرلیل وینیشن ہوں گے ایکسیپٹ تو ایکسیپٹ کون سا ہمارے پاس کیا ہو گیا مانو کارٹ ہو گیا اور اسی طرح ریٹی کولیٹ وینیشن ایکسیپٹ اور وہ ایکسیپٹ کون سا ہے ہمارے پاس تو اب آپ خود بتاؤ کہ مانو کارٹ ہمارے پاس کیا ہے ایک سمائل ایکس ہے اصل میں ہمارے پاس مانو کارٹ اور اس میں یونیک بات بھی بتا رہی کہ ان میں جو ہے پیرل وینیشن نہیں ہے ریٹوکولیٹ وینیشن ہے ڈائی کارٹ کی طرح لیئر ہے مانو کارٹ لیکن وینیشن اس میں ڈائی کارٹ کی طرح ہے اوکی سیونتھ ایم سی کیوز تو سیونتھ ہمارے پاس سیونتھ پائنس راگز برگی ایز یہ دونوں ہمارے پاس اگزمپل ہے کس کے جیم نو سپارمز کے کس کے جیم نو سپارمز کے ایٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس ایٹ میں ہے اچھا بیٹا ایٹ جو ایم سی کیوز ہے تو دیکھ لیتے ہیں ایٹ کہ ہمارے پاس جو برائی فائٹ سے برائی فائٹ تو برائی فائٹ سے یاد رکھنا یہ ہمارے پاس نن واسکولر پلانٹ ہے اور برائی فائٹ میں ہمارے پاس تین کلاسز ہو جاتے ہیں ایک ہے ہپیٹیسی ہپیٹیسی مسکائی اور انتوسیروٹی اور کیا ہے انتوسیروٹی تو یہ تین اگزمپل ہے برائی فائٹ کے اور یہ نن کہتے ہے کیا کہتے ہے اور مسکائی کو موسیس کہتے ہے اور انتوسیروٹی کو ہم ہارن ووٹس کہتے ہے کیا کہتے ہارن ووٹس کہتے ہے اچھا اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے مطلب موسیس ہمارے پاس برائی فائٹ ہے اب موسیس کے اگزمپل آپ نے یاد رکھ نے ہے تو اس میں جو ہمارے پاس پولی ٹرائیکم ہے پولی ٹرائیکم تو پولی ٹرائیکم اگزمپل آپ موسیس صحیح اور لیوروڈ کی جو اگزمپل ہے وہ ہمارے پاس مرکنشیا مرکنشیا صحیح تو مرکنشیا ہمارے پاس لیوروڈ کی اور انتوسیروس جو ہے وہ اگزمپل ٹرائیکم اس میں ایک اور بھی ہے فیونیری اور پولی ٹرائیکم یہ دونوں اگزمپل ہیں ہمارے پاس کس کے موسیس کے تو نیکسٹ اپشن جو ہے ہمارے پاس نیکس ایمسی کیوز نائن ایمسی کیوز ہے کہ انتروزائیٹس نائن ہے انتروزائیٹس ان او سفیر آر فارم این سی ہے ریڈکشن ڈیویجن اور ڈی ہے نن اچھا بیٹا پہلے ہم سمجھے کہ انتروزائیٹس کیا ہوتے ہیں انتروزائیٹس صحیح اور دوسرا ہمارے پاس او سفیر اچھا بیٹا یہ دونوں ہمارے پاس کہاں پہ ہوتے ہیں انتروزائیٹ او سفیر وغیرہ برائفائٹس میں ایک میل اور ایک فیمیل یا انتروزائیٹس وغیرہ یہ کیا ہے ہمارے پاس میل سکس آرگن میل سکس سیلز سہی اور یہ فیمیل سکس سیلز ہے دن اچھا پتہ لگیا کہ انتروزائیٹ اور او سفیر جو ہے وہ کیا ہے میل اینڈ فیمیل گیمیٹس سے تعلق رکھتے ہیں اچھا اب انتروزائیٹ اور او سفیر پتہ لگیا انتروزائیٹ کہاں پہ بنیں گے یہ ہمارے پاس بنیں گے اس کے لئے الگ میل آرگن ہوگا اور او سفیر جو ہے فیمیل آرگن میں ہمارے پاس یہ ڈیولپ ہوں گے اچھا تو اب یہ دونوں اگر ایک ہی پلانٹ میں ہو مطلب دونوں سکسز ہمارے پاس ایک ہی پلانٹ میں موجود ہوں گے ہرمافروڈائیٹ یہ تینوں نام اس کے لئے ہم use کریں گے اب یہاں پہ اگر دونوں ہمارے پاس موجود ہوں تو اس کو ہم کہیں گے کیا ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا اب یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ انترزائیٹ اوروسفیر جو ہے وہ میل انڈ فیمل سیکس سیلز سہی اچھا اگر میل اور فیمل سیکس سیلز ہیں تو سیکس سیل جتنے بھی ہے شاباز تو سیکس سیل ہمارے پاس آپ کے خیال میں میٹاسس کے ذریعے آئیں گے کیمیاسس کے ذریعے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس جنرلی ہم کہتے ہی کیمیاسس کے ذریعے آئیں گے لیکن یاد رکھنا پلانٹس میں اور پلانٹس میں سپیشلی یہاں پہ ہمارے پاس میاسس کے نہیں بلکہ میٹاسس کے ذریعے آئیں گے کیسے جیسا کہ ہمارے پاس دو قسم کے جنریشن ہوتے ہیں سپورو فائٹ جنریشن پلانٹ میں ہوتا ہے اور ایک جو ہے گیمیٹو فائٹ جنریشن ہوتا ہے ایک سپورو فائٹ جنریشن ہوتا ہے اور دوسرا گیمیٹو فائٹ سپورو فائٹ جنریشن ٹو این ہوتا ہے گمیٹو فائٹ جنریشن N ہوتا ہے سپورو فائٹ سے گمیٹو فائٹ بEntتا ہے اور گمیٹو فائٹ سے کیا بنتا ہے سپورو فائٹ بنتا ہے اب کیا ہوگا یہاں پہ یاد رکھنا انتریز آئیڈ اور روس فیر جو ہے برائی فائٹ میں برائی فائٹ میں by the prices of mitosis فام ہوں گے کیونو کیونکہ یہاں پہ یاد رکھنا یہاں پہ میاسز ہوگا کیا ہوگا میاسز ہو جائے گا تو اس سے ہمارے پاس سپورز ڈیولپ ہوں گے اور پاس گمیٹس بنیں گے گمیٹس کونس کون سے ایک میل گمیٹ اور ایک فی میل گمیٹ تو آلریڈی یہ ان ہے تو اس ان میں ہمارے پاس کیا ہوگا مایٹاسز ہو جائے گا کیا ہوگا تو یہاں پہ مایٹاسز کے ذریعے میل اینڈ فی میل گمیٹس بنیں گے تو اسی لئے اپشن کونسا ہوگا اہم اپشن کریکٹ ہے اچھا ٹین ہے انتریڈیا ان ارچیگونیم ارائز ان سیم پلڈ اکنڈیشن کارڈیش اس سے پہلے جو میں نے ڈسکس کریا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا مایٹاسز اپشن جو ہے ٹین تھا ایم سی قیوز ہمارے پاس ہے کہ انتریڈیا ان ارچیگونیا ایرائز ان سیم پلڈ اکنڈیشن کارڈیش تو کونسا ہوگا ہمارے پاس تو یہاں پہ اپشن اے کریک ٹھا ہوگا مایٹر اور مایٹسز کا میں نے بتا دیا کہ جب میل اور فی میل سکس آرگن دونوں ایک ہی پلانٹ میں ہوں گے میل اور فی میل سکس آرگن دونوں ایک ہی پلانٹ میں ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے مانیشس کہیں گے یا اس کو ہم بائی سیکچول کہیں گے یا اس کو ہم کیا کہیں گے ہرما فروڈائٹ کہیں گے اوکے بیٹا نیکس ہے ہمارے پاس eleونت ایم سی کیوز eleونت میں کیا ہے فانس ویل فلورش انڈ ڈامینیٹڈ دا ارڈ ڈیورنگ ڈیش پیرٹ اچھا بیٹا eleون ہے فانس کی ایولوشن کی بات ہو رہی ہے اچھا ایولوشن کو سمجھنے کیلئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا ایولوشن کو اگر ہم دیکھتے تو ہمارے پاس ان میں بڑے بڑے پیرٹ ہے جس کو ہم ایراز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور ایراز ہمارے پاس تین ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایراز ہمارے پاس کتنے ہیں تین ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پیلیوزویک پیلیوزویک دوسرے کو ہم کہتے ہیں پیلیوزویک دوسرے کو ہم کہتے ہیں میزوزویک میزوزویک اور اور ترڈ ون ہے ہمارے پاس سینوزویک ایک ہے بیلیوزویک میزوزویک اور سینوزویک اچھا اب یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے پھر ان ہر ایک ایراز میں چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس کیا ہے چھوٹے چھوٹے پیرٹز ہیں اور وہ پیرٹز آپ نے یاد کرنا ہے پیرٹز کون کون سے ہیں تو وہ ہے کیمبرین کیمبرین سائلورین ڈیوونین ڈیوونین کیمبرین سائلورین ڈیوونین پرمین ٹرائیسک ٹرائیسک جوریسک ٹرائیسک جوریسک اور کریٹیشیس اور یہاں پہ ہمارے پاس پیلیو جین پیلیو جین اور نیو جین اور پیلیو جین نیو جین اور پیلیو جین یہ آسان سا آپ کو بتا ریا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے بڑا جو یونٹ ایولوشن کا ایرا ہے اور ایرا میں پھر چوٹے چوٹے ایرا یہ تین ہیں اور پھر ان میں چوٹے چوٹے پیرٹس ہیں تو ان پیرٹس کے پھر ہمارے پاس فرد کیمبرین، سائلورین، ڈیوونین، پرمین وغیرہ اب تمام آپ کے کورس سے آپ کو آسان بتا رو تو بیٹا یاد رکھنا پرمین میں پرمین اور ٹرائیسک میں ان دونوں میں تو ان دونوں میں آت پہ جو وہ کون تھے فرمز تھے تو یہاں پہ آپ کا ایم سی کیوز حل ہو گیا کہ پرمین اور ٹرائیسک ہمارے پاس ایپشن سے ہی ہوگا اچھا دوسرا بتاؤں ان دونوں میں اب یہاں پہ ٹرائیسک اور جوریسک میں ہمارے پاس کون تھا؟ ایمنی آئیڈ مولسک ایمنی آئیڈ مولسک جو ہے وہ کیا تھے؟ ڈیومینیٹڈ تھے کہاں پہ؟ ارپ پر اور پھر ٹرائیسک اور جوریسک میں ٹرائیسک اور جوریسک میں کون تھے؟ ریپٹائلز تھے کون تھے؟ ریپٹائلز تھے آسان ہو گیا اور ڈیومینیٹ پیرنڈ میں کیا ہوئے؟ ڈیومینیٹ میں ہمارے پاس جو ہے ایم فیبین ایرائیز ہوئے تھے کیا؟ ایم فیبین ایرائیز ہوئے تھے کس سے لنگ فش ہے؟ فرامہ لنگ فش یا لنگ فش کے لیے نام آئے گا انشاءاللہ اب یہ سی کیوز میں دوسرا وہ کیا ہے؟ دیپنوئی کیا؟ دیپنوئی جو فش ہے ان سے ہمارے پاس دیومینیٹ پیرنڈ میں کیا آئے تھے؟ ایم فیبین ایرائیز ہوئے تھے اچھا ان میں ایک اور بات آپ نے آ رہا ہے اگر آ جائے ایج آف میمل تو ایج آف میمل ہم کسے کہتے ہیں ایج آف میمل ہم کہیں گے کس کو؟ میزوزویک پیرنڈ کو اور اگر آ جائے ایج آف ایج آف سوری یہ ایج آف ریپٹائل سوری یہ کیا ہے؟ ایج آف ریپٹائل اور ایج آف میمل ہم کس کو کہیں گے؟ تو ایج آف میمل ہمارے پاس ہے سینوزویک دن تو یہ تھا ایولوشن پوائنٹ آف یو سے یہ چند باتیں ہیں اچھا اوکے بیٹا ٹویلتھ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس ٹویلتھ تو ٹویلتھ کیا ہے؟ ایچ ون ایز ہیٹروس فورس ای لائکوپوڈیم بی ایکویسٹم آئیسٹس اور سیلی جینلا تو بیٹا سیلی جینلا ہیٹروس فورس ہے اس میں میل اور فی میل گیمیٹس دونوں جدہ جدہ ہے میل اور فی میل گیمیٹس ہمارے پاس بنتے ہیں باقی لائکوپوڈیم ایکویسٹم اور آئیسٹس میں جو گیمیٹس ہوتے ہیں وہ سیمز ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس میل اور فی میل کی ڈیفرینشیشن نہیں ہوتی اچھا ترٹین ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ترٹین انڈیکیٹ دہ فوسیل ممبر اندہ فالوین اچھا تو ان میں فاسل ممبر کونسا ہے اے ہے سائی جی لی ریا سائی جی لی ریا بی ہے ہمارے پاس کونسا لیپیڈو دینڈران لیپیڈو دینڈران اور سی ہے ہمارے پاس آئیسوٹس آئیسوٹس اور دی ہے ہمارے پاس دی ہے سوری سائی جی لی پیڈو دینڈران اور سیلو فائٹن کیا سیلو فائٹن اور دی ہے ہمارے پاس آئیسوٹس اچھا بیٹا تو سائی جی لی ریا اور لیپیڈو دینڈران یہ لائکو لائکاپسیڈا سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کیا ہے فاسلس ہے تو یہ بھی فاسل ہے یہ بھی فاسل ہے اور سیلاپسیڈا سے یہ تعلق رکھتا ہے سیلاپسیڈا سے اور یہ بھی کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس اس کی اگزمبل کے فاصلز میں آتے ہیں تو مطلب ہمارے پاس اپشنا کریکٹ ہوگا اوکے نیکس ہے تو فورٹین ایم سیکیوز ہے بیٹا مائکرو فیلس لیو اچھا لیو ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مائکرو فیلس اور ایک ہے ون وین لیو اور دوسرا ہے میگا فیلس میگا فیلس تو بیٹا مائکرو فیلس لیو دو جگہوں پر موجود ہے لائکاپسیڈا لائکاپسیڈا میں اور سفناپسیڈا میں سفناپسیڈا میں ان دو پلان میں ہمارے پاس صرف مائکرو فیلس لیو موجود ہے تو اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اپشن کیا ہے مائکرو فیلس لیو لائکاپسیڈا 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 میں آتا ہے تو اپشن یہ کیا ہو گیا غلط ہو گیا فائل اگلو سم وہ بھی آپ کے پاس کس کی اگزمپل میں آتا ہے لائکاپسیڈا میں آتا ہے آئی سوٹس وہ بھی ہمارے پاس کسی اگزمپل میں آتا ہے لائکاپسیڈا میں اور سیلوٹم تو سیلوٹم ہمارے پاس جو اگزمپل ہے سیلوٹم تو یہ سیلاپسیڈا میں آتا ہے کس میں سیلاپسیڈا میں اور یاد رہنا سیلاپسیڈا میں نو لیو اس میں leaves ہوتے ہی نہیں ہے تو اس لئے option کونسا سے ہی ہوگا D option سے ہی ہوگا اوکے next ہے 15 15 ہمارے پاس ہے reduction in dicotomous branches and formation of leaves is related to تو یہ ہے option A evolution of mega phillis leaves اچھا بیٹا A ہی correct ہے کیسے leaves کے evolution کے بارے میں یاد رکھنا ایک leaves evolution جب ہم پڑھتے ہیں تو بیٹا leaves evolution میں ایک مایکرو phillis leaves جو ہے وہ کیسے بنا اور ایک میگا phillis leaves جو ہے وہ کیسے بنا تو اس کے بارے میں یاد رکھنا وہ کہتے ہیں کہ مایکرو phillis leaves میں کیا ہوا argon جو ہے stem اس طرح بڑھ رہتے اور اس میں آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ ایک اور argon آیا further جو ہے اس میں کیا نہیں ہوا development نہیں ہوئی تو argon reduction کی وجہ سے جب اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوئی تو سپورٹ کی ضرورت ہوئی تو اس میں کیا آگئے آپ کے پاس اس کے لئے xylem اور phloem آگئے done اچھا میگا phillis leaves کیا کہتا ہے میگا phillis leaves کیا کہتا ہے کہ یہاں پہ branching ہمارے پاس اس طرح موجود تھے branching سہیں اور ان branching میں درمیان میں ہمارے پاس کیا ہوگا ویبنگ وغیرہ ہو گیا further reduction ہوا اس میں اور اسی طرح ہمارے پاس کون سا leaves آیا میگا phillis leaves تو یہ مایکرو phillis leaves اور یہ میگا phillis leaves میگا phillis leaves اصل میں یہاں پہ a option evolution of میگا phillis leaves جو ہے correct option ہوگا اچھا 16 ہے the entire layer of spore is chemically composed up اچھا spore کو اگر دیکھ لے 16 ہمارے پاس MCQs ہے اچھا spore کون سے یہ ایڈینٹم کی بات ہو رہی ہے کس کی ایڈینٹم میں جو spore ہے تو اس کے ارد گر جو ہے ہمارے پاس two layers ہے ایک ہے اگزائن اگزائن اور ایک ہے انٹائن تو بیٹا اگزائن یاد رکھنا اگزائن ہمارے پاس انٹائن layer of spore is chemically composed up تو اگزائن ہمارے پاس بنا ہوتا ہے کیوٹین سے اور انٹائن ہمارے پاس بنا ہوتا ہے کس سے سیلو لو سے تو یہاں پہ option کون سا سا ہی ہوگا سی option correct ہے اوکے نیکس ہے سیونٹین سیونٹین ایم سی کیوز تو سیونٹین ہے ان ایڈینٹم دو اوز فور give rise to اچھا یہاں پہ لفظ آیا ہے اوز فور تو بیٹا ایک ہے اوز فیر تو اوز فیر کہتے ہیں بھی بتائے یہ ہے سکس سل فیمیل سکس سل فیمیل جو سکس سل ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اوز فیر کہتے ہیں اور اوز فیر ہمارے پاس اصل میں ہے زائی گوٹ کیا ہے زائی گوٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اوز فور کہتے ہیں اچھا ایڈینٹم میں دو اوز فور give rise to بیٹا یہاں پہ یاد رکھنا ایڈینٹم ہمارے پاس کس کی اگزمپل ہے ایڈینٹم ہمارے پاس اگزمپل ہے کس کی فیلیسینی کی فیلیسینی جو ہمارے پاس فانز وغیرہ آتے ہیں اس میں ہمارے پاس اگزمپل ہے ایڈینٹم اچھا ایڈینٹم میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے سپاما سہی پلس یہ اوز فیر اوز فیر یہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور یہ کیا بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس بنا لیتے ہیں او اوز فور بنا لیتے ہیں سہی اوز فور مطلب یہ ٹوئن ہوگا زائی گوٹ ہے کیا ہے زائی گوٹ ہے اچھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا اب یہ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جب سوری اس کے میں ہمارے پاس کیا بنے گا سپام اور اوز فیر جب ایک ساتھ ہو گئے تو اوز فور آ گئے کیا آ گئے اوز فور زائی گوٹ بن گیا اور اب زائی گوٹ سے ہمارے پاس کیا آئے گا ینگ سپوروفائٹ جنریٹ ہوگا کیا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس ینگ سپوروفائٹ جنریٹ ہوگا اور کیوں سپورفائٹ کیوں تو بیٹھا یاد رکھنا کیوں کہ یہ ٹو این ہے اور سپورفائٹ میں ہمارے پاس کیا ہے ٹو این آتا ہے تو اسی لیے ہمارے پاس جو اس سے بنے گا وہ کیا بنے گا سپورفائٹ پرو تیلس کیوں نہیں بنتا کیونکہ پرو تیلس سر دین گیو رائس میل ان فیمل سکس آرگن تو وہ ہمارے پاس میل ان فیمل سکس آرگن بناتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے ہیپلائٹ سرکچر ہوتا ہے تو اسی لیے یہاں پہ اپشن سی کریکٹ ہوگا اچھا نیکس ہے ایٹین تیم سی کیوز ایٹین کیا ہے اچھا بیٹا برائی فائٹ کنیکٹنگ لنک اگر آپ کو بتاؤ کنیکٹنگ لنک تو بیٹا کنیکٹنگ لنک کس کے درمیان ہاں سیلاپ سیڑا سیلاپ Canton تو یہ سیلاپ سیڑا ہمارے پاس کنیکٹنگ لنک ہے کس کے درمیان یہ کنیکٹنگ لنک ہے برائی فائٹ برائی فائٹ یہ کنیکٹنگ لنک ہے ہمارے پاس کس کے تیریڈیو فائٹ کے درمیان تیریڈیو فائٹ اچھا تو یہ سیلاپ سیڑا واہی اپشن ایک ہاںسکوٰے کیا ہے ہمارے پاس تیریڈیو فائٹس کیا ہوتے ہیں برائیو فائٹس تو تمام پلانٹس کو اگر ہم لے لے پلانٹس تو پلانٹس ہمارے پاس دو قسم کے ہیں ایک ہے برائیو فائٹس اور ایک ہے ٹریکیو فائٹس اچھا پھر ٹریکیو فائٹس میں آسان صاحب کو بتا دوں بیٹا ایک ہے ہمارے پاس لور واسکولر پلانٹ اور ایک ہے ہائیر واسکولر پلانٹ اب لور واسکولر پلانٹ میں کو ہم کہتے ہیں تیریڈیو فائٹس کیا تیریڈیو فائٹس کہتے ہیں اور تیریڈیو فائٹس میں پھر ہمارے پاس کیا کہاتا ہے تو تیریڈیو فائٹس میں ہمارے پاس سیلاب سیڈا سیلاب سیڈا سیلاب سیڈا سفیناب سیڈا سفیناب سیڈا اور لائکوب سیڈا لائکوب سیڈا اور فیلی سینی کیا آتا ہے فیلی سینی یہ سارے آتے ہیں تو یہ سلاب سیڈا جو ہے یہ لنک کرتا ہے برائیفائٹ اور تیریوڈیو فائٹ کو کیوں کیونکہ یہ روٹلس لیفلس واسکولر پلان ہے اچھا کنیکٹنگ لنک آپ کے سارے بک میں کہاں کہاں پہ آئیں گے تو یاد رکھنا اگر آجائے کنیکٹنگ لنک بیٹوین ریپٹائلز اینڈ برڈز تو وہ آرکیوپٹیرکس ہے اگر آجائے کنیکٹنگ لنک بیٹوین میملز اینڈ ریپٹائلز تو وہ دو ہے ایک ہے پروٹو تیریہ اور دوسرا ہے ویرانوپ اگر آجائے کنیکٹنگ لنک بیٹوین ایمفیبین این فیش تو وہ کیا ہے ڈپنوی فیش ہے لنگ فیش اگر آجائے کنیکٹنگ لنک بیٹوین اینڈ اینڈز اور دوسرا ہمارے پاس آرٹروپوڈا تو وہ ہے کلاس اونیکو فورا تو یہ سارے کنیکٹنگ لنک میں نے آپ کو بتا رہیے اچھا نیکس ہے ہمارے پاس نائنٹین ایم سی کیوز اچھا نائنٹین ایم سی کیوز ہے تو آپشن ہے ہائیڈروجن آئیرن کلورین کا پر اچھا بیٹا پلانٹ کو جو اینیمل ایلیمنٹس درکار ہوتے ہیں ایلیمنٹس تو بیٹا اس میں ایک ہے ہمارے پاس مائکرو مائکرو اور ایک ہے میکرو صحیح تو مائکرو جو کہ کم مقدار میں درکار ہوتے ہیں نیوٹرن اور میکرو جو کہ زیارہ ایمونٹ میں درکار ہوتے ہیں تو بس میں آپ کو میکرو بتا رہوں گا اس کے علاوہ جو بھی آئیں گے وہ مائکرو ہوں گے تو میکرو کے لیے آسان سا فارمولہ ہے سپنچ ایم جی کاکا کیا سپنچ ایم جی کاکا صحیح تو یہ سپنچ ایم جی کاکا اس سے مرار سلفر پی سے مرار فاسفورس اس سے مرار ایکسیجن ان سے مرار نیٹروجن اور اسی طرح تو یہاں پہ ریکو ہائیڈروجن تو ان میں آپشن اے جو ہے وہ کیا ہے ہائیڈروجن میکرو ایلیمنٹ ہے باقی سارے ان میں کوئی بھی نہیں آرہا تو وہ کیا ہے مائکرو ہے تو ایکسپشنل ہمارے پاس کیا ہوگا ہائیڈروجن ہوگا اچھا 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 سٹریس ہارمون تو بیٹا سٹریس ہارمون اگر آ جائے انیملز میں سٹریس ہارمون اگر آ جائے انیملز میں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے اور اگر آ جائے پلانٹس میں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے تو سٹریس ہارمون ہمارے پاس انیمل میں کونسا ہے ہم کہتے ہیں کیا اے ڈی ایچر کونسا بیٹا اے ڈی ایچر صحیح اور اگر آ جائے پلانٹ میں تو پلانٹ میں ہم یا ویسو پریشن بیس کو ہم کہتے ہیں کیا ویسو پریشن بیس کو ہم کہتے ہیں اور پلان میں اگر آجائے تو سرس ہارمون جو پلان میں ہے تو یہ ہے اپشن بی جو کہ کیا ہے اپسیسک اپسیسک ایسیڈ کیوں کیونکہ جب بھی ہمارے پاس کیا ہوگا وارٹر کی کمی ہوگی پلان میں تو اپسیسک ایسیڈ جو ہے it is responsible for the closing of a stomata done تو یہاں پہ اپشن بی کریکٹ ہوگا اچھا 21 جو ہے ہمارے پاس مانو کاٹ سٹم دا واسکولر بندل آر سکیٹرڈ اچھا مانو کاٹ رو ڈائی کاٹ کی میں جو ہے اگزمپل بتا چکا تھا ایک اس کے لیو میں فرق ہے ایک اس کے کس میں سٹم میں فرق ہے اور اسی طرح ہمارے پاس اس کے کارٹی لیڈن نمبر آف کارٹی لیڈن اب یہاں پہ ہو کرے کہ مانو کاٹ سٹم سٹم میں واسکولر بندل آسکیٹر انڈ تو بیٹا مانو کاٹ میں جو واسکولر بندل ہوتے ہیں وہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سکیٹرڈ ہوتے ہیں چلو دوسرے اس میں یاد رکھنا وہ کولیٹرل ہوں گے کیا ہوں گے کولیٹرل ہوں گے اور یاد رکھنا وہ کیا ہوں گے کلوزڈ ہوں گے کیا ہوں گے تو اب یہاں پہ دیکھنا اپشن کس میں آرہے ہیں کولیٹرل انڈ کلوز اے اپشن ہمارے پاس کیا ہے کریکٹ ہے سکیٹر ایس سی سکیٹر ایس سی سکیٹر سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اچھا ڈائی کارٹ میں آپ نے یاد رکھنا وہاں پہ بھی سکیٹر ہوں گے کیا ہوں گے سکیٹر ہوں گے لیکن یاد رکھنا کیا ہوں گے رنگ فانگ میں آرینج ہوں گے کیا ہوں گے رنگ فانگ میں آرینج ہوں گے اور وہاں پہ کیا ہوں گے اور اوپن ہوں گے کیا ہوں گے skaterd ہوں گے colateral وہاں پہ بھی ہوں گے colateral اور ring فارن میں آرینج ہوں گے تو this is one of the difference between monocart and diecart waskuller bundle and a stema اچھا second twenty second ہمارے پاس MCQs ہے twenty second اوکے یہاں پہ اگر بات کی جائے which one is in 3D structure 3N structure 3N ہمارے پاس کون ہے اس میں تو بیٹھا ایک ہے زائی گوڈ تو زائی گوڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے زائی گوڈ ہمارے پاس ہوتا ہے 2N میں دوسرا ہے انڈو سپارم ایمبریو اور اسی طرح ہمارے پاس ایمبریو بھی وہ تو انہی کی ڈیولپمنٹ سے آتا ہے تو وہ بھی 2N میں ہوتا ہے اور انڈو سپور جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سپور ہمارے پاس ہپلائیڈ N ہوتا ہے اور ایک ہے انڈو سپارم تو انڈو سپارم جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 3N ہوتا ہے کیسے تو بیٹھا یاد رکھنا فلاورنگ پلانٹ میں جب ڈبل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو لیٹ سپوز یہ ہے ہمارے پاس کیا اووری تو اووری میں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دو سلز یہاں پہ ہوتے ہیں دو انڈو سپور نیوکلس اور دو یہاں پہ done اچھا جب سپرم آ جاتے ہیں دو سپرم تو جب دو سپرم آ جاتے ہیں ایک سپرم جو ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے ایک نیوکلس ہے یہ تو یہ ٹرپلائیڈ نیوکلس بنا لیتا ہے اور ایک جو ہے یہاں پہ ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے جسے ایمبریو بنتا ہے تو اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہے انڈو سپام ہوگا اور یہ انڈو سپام ہمارے پاس کیا ہے 3N ہو گیا کیا ہو گیا یہ double fertilization جو flowering plant ہے اس میں ایک ذکر ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس option کونسا ہوگا انڈو سپام اچھا 23rd mcqs ہیں 23rd candy tough یا ibris having days inflorescence تو candy tough جو ہے یہ ہمارے پاس example ہے کس کی b ہمارے پاس option ہے corem کی اس کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے تو بیٹا آسان سا بتاؤں آپ کو اس کو رٹھا کرنا ہے آپ نے کیسے تو inflorescence ہمارے پاس ریسیموس ہے تو ریسیموس کی example typical receive the spike ketken corem typical receive the spike ketken corem صحیح یہ میں نے fourth number پر corem آ گیا اچھا پھر typical receive the spike ketken corem umbil pinnacle capitulum صحیح پھر اس کے بعد میں example اب keisha fasciola acrantis mulberry velo تو یہاں پہ keisha fasciola acrantis mulberry velo ibris تو ibris ہمارے پاس کہا ہے keisha fasciola acrantis mulberry velo اور ibris ibris ہمارے پاس کہاں پہ آتا ہے یہاں پہ fourth پہ آ جاتا ہے اور وہ کونسا ہے corem ہے تو option b ہمارے پاس کیا ہوگا correct ہوگا اچھا پھر 24th mcqs ہے 24th کیا ہے 24th ایٹروپین is a chemical use for muscular relaxation obtained from this ڈیٹروپین جو muscular relaxation کے لیے استعمال ہوتا ہے this is obtained from option a deadly nightshade تو یہ deadly nightshade سے ہمارے پاس deadly nightshade جو ہے اس سے حاصل ہوتا ہے done اچھا بیٹا next ہے ہمارے پاس 25th euphorbia having dash inflorescence euphorbia جو ہے اس میں inflorescence کیا ہوتی ہے uniparous biparous multiparous sime compound humble اچھا بیٹا یاد رکھنا میں نے کہا inflorescence جو ہے inflorescence اس میں ایک ہے racimos کیا ہے ایک ہے racimos racimos اور دوسرا ہے simos done اچھا simos یہ ہمارے پاس simos میں آتا ہے اور simos میں پھر ہمارے پاس تین ہیں ایک ہے uniparous ایک ہے biparous اور ایک ہے multiparous done تو uniparous کی example ہمارے پاس ہے begonia begonia biparous کی example ہمارے پاس ہے سائلین اور پھر multi parous کی example ہمارے پاس ہے euphorbia اچھا uniparous میں کیا ہوتا ہے let's suppose یہ ایک plant ہے ان میں آپ کے پاس کیا ہو گیا یہاں پہ ایک flower جو ہے وہ develop ہو گیا پھر اس کا ایک branch یہاں پہ آکے ایک flower یہاں پہ اور اسی طرح ہر ایک ایک branch دے گا biparous میں کیا ہوگا let's suppose یہ ہمارے پاس ایک plan ہے تو یہاں پہ اس نے آپ کو کیا دیئے ایک branch اور پھر اس کے ہر ایک کے دو دو branch اور پھر اسی طرح اس کے ہر ایک کے دو دو branch اور اسی طرح ہر ایک کے دو دو اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا for example یہ آپ کے پاس ایک یہ تو end کر لیتا ہے جلدی اور یہاں پہ ایک branch سہیں اور اسی طرح یہاں پہ دوسرا branch یہاں پہ بھی تیسرا branch اور اسی طرح allah tough ہر ایک site پر آپ کے پاس مینی مینی آپ کے پاس برانچز آئیں گے تو یہ کس میں ہوں گے یو فور بیا میں ہوں گے کس میں یو فور بیا میں تو this is یو فور بیا ایکزمپل آپ ملٹی پیر سائن اچھا اوکی ٹوینٹی سکھت ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ٹوینٹی سکھت میل گی میٹو فائید آف انجو سپارم is represented by تو میل گی میٹو فائید ہم کیا کہتے ہیں پولن گرین تو پولن گرین ہمارے پاس میل گی میٹو فائید ہے میل گی میٹو فائید ہے اور یاک سیک یاک سیک جو ہے یاک سیک یا سوری ایم بریو سیک کیا ایم بریو سیک جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے فی میل گی میٹو فائید فی میل گی میٹو فائید دن اچھا بیٹا نیکس ہے ہمارے پاس 27 سیکنڈری گروت آر پروڈیوز بائی ڈیش میری سرم 27 تو 27 میں کیا ہے سیکنڈری گروت آر پروڈیوز بائی ڈیش میری سرم پرائیمری میری سرم لیٹرل میری سرم اپیکل میری سرم بوت اے اینڈ بی اچھا بیٹا یاد رکھنا گروت جو ہے ہمارے پاس دو قسم کا ہے ایک ہے پرائیمری گروت اور ایک ہے سیکنڈری گروت done. اچھا primary growth میں کیا ہوگا primary growth میں elongation ہوگا کیا ہوگا elongation ہوگا اور secondary growth میں کیا ہوگا thickness increase ہوگا کیا ہوگا thickness یہاں پر increase ہوگا. تو یہ جو primary growth ہے یہ epical meristrim کرتے ہیں کیا? epical meristrim کرتے ہیں. اور جو secondary growth ہے یہ کون کرتے ہیں lateral meristrim کرتے ہیں. آسان ہو گیا تو اسی لئے اپشن ہمارے پاس کون سا ہوگا بی اپشن ہوگا اچھا نیکس ہے ٹوئنٹی ایت ایم سی کیوز وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے تو وہ ہے کہ سیکنڈری گروت آر پروڈیوز بائی ڈیش میری سٹیم تو ہو گیا ٹوئنٹی ایٹ ہے لیٹرل میری سٹیم اس پریزن ان ڈیش پلانت اب یہ جو لیٹرل میری سٹیم ہے ہمارے پاس لیٹرل میری سٹیم یہ کس میں ہوتا ہے تو دیکھیں گے کہ سیکنڈری گروت کس میں ہوتا ہے تو یاد رکھنا سیکنڈری گروت ہمیشہ کیلئے صرف اور صرف سیکنڈری گروت تو یہ سیکنڈری گروت کہاں پہ ہوتا ہے تو یاد رکھنا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک جیم نو سپام میں کہاں پہ جیم نو سپام میں اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کہاں پہ ڈائی کارٹ میں اور ڈائی کارٹ کس کے انجو سپام کے ڈائی کارٹ میں انجو سپم میں ہمارے پاس دو ہوتے ہیں ایک مانو کارٹ اور ڈائی کارٹ مانو کارٹ میں سیکنڈری گروہ نہیں ہوتا صرف کس میں ہوتا ہے ڈائی کارٹ میں ہوتا ہے تو یہاں پہ اپشن کونسا صحیح ہوگا جیم نو سپم اونلی ڈائی کارٹ اونلی لیٹرن میں سے مانو کارٹ اونلی بوت اے انڈ بی تو ہمارے پاس بوت اے انڈ بی اپشن کریکٹ ہوگا صحیح اچھا 29 ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ہے 29th اوکے انکمپلیٹ اپکل ڈائمیننسی اچھا بیٹا یاد رکھنا اپکل ڈائمیننسی اپکل ڈائمیننسی یہ ایک کوریلیشن ہے کسی کہتے ہیں کوریلیشن کی ایک ٹائپ ہے لٹس اپوز آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ لٹس اپوز یہ ہمارے پاس پلانٹ تو اس میں آپ جب یہ برانسی جو ہے وہ کارڈ دو تو اوپر کا گروہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یا اگر یہاں سے گروہ ختم کر دو تو یہاں پہ آپ کے پاس گروہ زیادہ ہوتا ہے مطلب ایک کا گروہ دوسرے کے گروہ کو ایفیکٹ کرتا ہے تو اب یاد رکھنا اپکل ڈائمیننسی کیا ہے اپکل ڈائمیننسی سے کیا مراد ہے کہ صرف اور صرف آپ کے پاس اوپر کی طرف گروہ ہوگا اور نیچے کی طرف گروت نہیں ہوگا تو مطلب جب اوپر کا گروت جو ہے آپ کے پاس یہ لیٹرل گروت ایفیکٹ کرے تو اس کو ہم کیا کریں اپیکل ڈامیننسی اب اپیکل ڈامیننسی بھی ہمارے پاس دو قسم کا ہے ایک ہے کمپلیٹ اور ایک ہے انکمپلیٹ اچھا کمپلیٹ میں کیا ہوتا ہے بلکل لیٹرل گروت آتا ہی نہیں ہے بس ڈارکلی پلانٹ جو ہے اوپر چڑ جاتے اور یہاں پہ کوئی گروت نہیں ہوتا اور یہ کس میں ہوتا ہے یہ سن فلاور میں ہوتا ہے کس میں سن فلاور میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے اور انکمپلیٹ ڈامیننسی میں کیا ہوتا ہے اوپر کے لیے گروت آتا ہے لیکن نیچے بھی آپ کے پاس کیا آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے برانچس آ جاتے ہیں تو یہ کس میں ہوتا ہے یہ ٹومیٹو کا ٹری آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب نکلتا ہے یہاں پہ تو اس کے ایسے جڑ سے آ جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا انکمپلیٹ ڈامیننسی ہوگا یہ کس میں ہوتا ہے ٹومیٹو میں ہوتا ہے ایک ہی برانچ آپ کے پاس نہیں آتا بندلا برانچ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ اپشن ہمارے پاس ہے انکمپلیٹ ڈامیننس میں ٹومیٹو کریکٹ ہوگا کونسا ہوگا ٹومیٹو تو اپشن بیس کریکٹ اوکے نیکس ہے ہمارے پاس ترٹی ایم سی کیوز کیا ہے وچ پلان ہارمون انہیبیٹ گروت ان لیٹرل بٹ اے ہمارے پاس اگزین بی ہمارے پاس جبرلین جبرلین تو نہیں ہے اور سی ہمارے پاس جبرلین اور سائٹو کائنین ان میں یاد رکھنا اگزین ہمارے پاس یہ کیا کرتا ہے اپیکل ڈامیننسی لاتا ہے اپیکل ڈامیننسی لاتا ہے اپیکل ڈامیننسی جب یہ لائے گا تو یہ کیا کرے گا لیٹرل جو برڈز ہوں گے لیٹرل جو گروت ہوگا اور اس کے اپوزٹ کام کون کرتا ہے سائٹوکائنین وہ لیٹرل ڈامیننسی لاتا ہے کیا کرتا ہے لیٹرل ڈامیننسی لاتا ہے تو جب لیٹرل ڈامیننسی لائے گا تو وہ کیا کرے گا اپیکل گروت کو سٹاپ کرے گا سہیں تو اسی لئے یہاں پہ اپشن کونسا ہوگا اپشن کریکٹ ہے اگزین اپشن ہمارے پاس کریکٹ ہوگا اچھا ترٹی ون جو ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز ترٹی ون وہ کیا ہے ڈیش ہارمون برگڈر ڈامینسی آف سیڈ اچھا سیڈ ڈامینسی سیڈر ڈامینسی جب سیڈ جو ہے انیکٹی فارم میں ہوتا ہے گروت نہیں کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیڈ ڈامینسی اب سیڈ ڈامینسی کو گروت توڑتا کون ہے تو جب سیڈ ڈامینسی توڑ دی جائے گی تو جرمینیٹ ہو جائے گا سیڈ تو یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے سیڈ ڈامینسی برگ کون کرتا ہے اور برگ کون کرتا ہے تو برگ کرتا ہے کون ہمارے پاس جبریلین کون ہمارے پاس جبریلین ہارمون جو ہے وہ کیا کرتا ہے برگڈر ڈامینسی اور سیڈ ڈامینسی جو ہے وہ مینٹین کون رکھتا ہے مینٹین کون رکھتا ہے تو وہ کون رکھتا ہے وہ ای بی اے ایپسیسک ایسیڈ ہارمون تو ایپسیسک ایسیڈ اور جمبرلین ایک دوسرے کے کیا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے انٹا گونیسٹک ایفیکٹ ہے انٹا گونیسٹک ایفیکٹ مطلب یہ سیڈرمنٹ سی جو ہے وہ توڑتا ہے اور وہ اس کو برقرار رکھتا ہے اچھا انٹا گونیسٹ ایفیکٹ یاد رکھنا انسولین اور گلوکاگان کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے انٹا گونیسٹک ایفیکٹ ہے انسولین شوگر لیول کم کرتا ہے گلوکاگانا شوگر لیول زیارہ کرتا ہے اسی طرح جو ہے سائٹوکائنین اور اگزین کا بتا دیا سائٹوکائنین جو ہے وہ لیٹرل ڈامیننسی لاتا ہے اور اگزین جو ہے وہ اپیکل ڈامیننسی لاتا ہے تو سائٹوکائنین اور دوسرا ہمارے پاس سائٹوکائنین اور اگزین یہ دونوں بھی انٹاغونیسٹک فنکشن ہے اچھا نیکس ہے ترٹی سیکنڈ اوکے کیا ہے ڈیش آر کیمیکلی ریلیٹڈ ٹو نیوکلیک ایسٹ تو وہ کون سا ہرمون ہے جو کہ نیوکلیک ایسٹ سے ریلیٹڈ ہے تو بیشہ اپشن سی کریکٹ ہوگا سائٹوکائنین سائٹوکائنین اس کیمیکلی ریلیٹڈ ٹو نیوکلیک ایسٹ ہے اچھا ترٹی سیکنڈ ہو گیا ہمارے پاس ترٹی سیکنڈ اوکے نیکس ہے ہمارے پاس ترٹی تری ترٹی ترم ورنالیزیشن اور یہ ورنالیزیشن کا لفظ جو ہے سب سے پہلے استعمال کیا تھا لیسن کو نے نائنٹین ٹوینٹی ایٹ میں اوکے نیکس ہے ترٹی فورت ترٹی فورت ہمارے پاس ہے طوبیکو دلیا اینڈ کرسنٹیمم آر اگزمپل آپ ڈیش پلانٹ اچھا پلانٹ فلاورنگ پلانٹ کو اگر دیکھا جائے فلاورنگ پلانٹ تو فلاورنگ پلانٹ ہمارے پاس تین قسم کے ہیں ایک ہے شارڈ ڈے ایک ہے لانگ ڈے اور ایک ہے ڈے نیوٹرل ایک ہے شارڈ ڈے پلانٹ ایک ہے لانگ ڈے پلانٹ اچھا شارڈ ڈے پلانٹ اس کے لیے یاد رکھنا اس کی اگزمپل ہمارے پاس ہے یہ تینوں کرسنٹیمم سہیں کرسنٹیمم دلیا اور کرسنٹیمم دلیا اور طوبیکو یہ اگزمپل ہے شارڈ ڈے پلانٹ کی تو یہاں پہ اپشنا اے کریکٹ ہوگا اچھا لانگ ڈے پلانٹ کی اگزمپل آپ نے یاد رکھنا ہے ہائی بیسکس بیٹ اور سپائنچ اس کی اگزمپل کیا ہے ہائی بیسکس بیٹ اور سپائنچ اوکے اور ڈے نیوٹرل پلانٹ جو کہ انڈیپینڈن آف ڈے لینٹھ ہوتے ہیں جب بھی وہ مچھئور ہو جاتے ہیں یہ فلاور پروڈیوز کرتے ہیں تو ڈے نیوٹرل کی اگزمپل ہمارے پاس ہے میز اور ٹومیٹو ٹومیٹو اور کوکمبر یہ اگزمپل ہے کس کے ہمارے پاس ہے ڈے نیوٹرل پلانٹ کے ہیں ڈن اچھا 35 نمبر ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس 35 کیا ہے 35 کمپینین سیلز آر ایپسنٹ این اچھا بیٹا کمپینین سیلز تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہو کہ فلائم کے لیے فلائم فلائم ہمارے پاس ان میں ہمارے پاس دو قسم کے سلز سے بنا ہوتا ہے ایک ہے ٹریکائیڈ کیا ٹریکائیڈ سیلز اور دوسرا ہے کمپینین سیل کمپینین سیلز اور دوسرا ہے ہمارے پاس زائلم زائلم میں بھی دو قسم کے سلز ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس سیو سوری یہ ہمارے پاس سیو ٹیوب کیا سیو ٹیوب سیلز اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹریک آئیٹ سیل کون سے ٹریک آئیٹ سیل اور یہاں پہ ہمارے پاس ویسلز ایلیمنٹ دن اچھا بیٹا یاد رکھنا سیو ٹیوب اور ٹریک آئیٹ سیل یہ دونوں ہمارے پاس آل واسکولر پلانٹ میں موجود ہوں گے جتنے بھی واسکولر پلانٹ ہیں ان سب میں ہمارے پاس یہ موجود ہے لیکن کمپینین سیل اور ویسل ایلیمنٹ یہ دونوں صرف اور صرف کس کے کریکٹریسک ہیں یہ ہمارے پاس کریکٹریسک ہیں کس کے انجیو سپام کے تو یہ صرف اور صرف انجیو سپام میں پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپشن کونسا صحیح ہوگا کہ ایپسن ہے تو کس میں جیمنو سپام اونلی فانز اونلی انجیو سپام میں تو پریزن ہے بوت اینڈ بھی ہمارے پاس آپشن کیا ہوگا صحیح ہوگا اچھا ترٹی سکس ایم سی کیوز ہے ترٹی سکس میں ہمارے پاس ہے ان مانو کارڈ سٹومیٹا گارڈ سیل آر ڈے سٹیپ اچھا مانو کارڈ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مانو اچھا پلانٹ ہمارے پاس سٹومیٹا جو ہے سٹومیٹا وہ یا تو ڈمبل شیپ ہوں گے ڈمبل اور یا جو ہے وہ کڈنی شیپ ہوں گے تو یاد رکھنا جو ڈمبل شیپ ہے یہ کس میں ہے مانو کارڈ میں ہے اور جو کڈنی شیپ ہے یہ کس میں ہے ڈائی کارڈ میں ہمارے پاس موجود ہے تو اسی لئے ان مانو کارڈ سٹومیٹا ہمارے پاس کیا ہوگا ڈمبل شیپ ہوگا تو اپشن ہمارے پاس سی کریکٹ ہوگا اچھا ترٹی سیونت ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ترٹی سیونت تو ترٹی سیونت ہے دہ ٹوٹل سٹومیٹل ٹرانسپائریشن اس ڈیش اچھا ٹرانسپائریشن جو ہے ٹرانسپائریشن یہ ہمارے پاس مختلف ایک تو سٹومیٹا کے ذریعے ہوتا ہے تو اس کو ہم stomatal transpiration کہتے ہیں ایک lentical کے ذریعے ہوتا ہے اور اس کو ہم lentie cooler transpiration کہتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس دوسرا مرجن ہائیڈا thoughts کے ذریعے بھی ہوتا ہے ہائیڈا thoughts وغیرہ ہوتا ہے سہیے تو اس کے ذریعے بھی ہوتا ہے تو یاد رکھنا جو maximum transpiration ہے 90% وہ اس کے ذریعے ہوتا ہے باقی یہاں ان میں سے اور بھی بہت سے جو ہے وہ پارٹ سے اس کے ذریعے ہوتا ہے تو 90% option بھی correct ہوگا اچھا 38 ہمارے پاس MCQs ہے 38 38 ہے Carnivorous plant may be subdivide into dash group تو یاد رکھنا Carnivorous plant ہمارے پاس Carnivorous جو plants ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہے active trapper اور ایک ہے passive trapper تو therefore there are two major groups option کونسا ہوگا a correct ہوگا اچھا 39th MCQs ہے 39th کیا ہے کہ increase concentration of CO2 in guard cell will result of dash اچھا بیٹا let's suppose یہ ہمارے پاس guard cell سہیں these are water guard cell اچھا جب یہ guard cell ہوں گے تو concentration of CO2 وہ کیا ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور concentration of CO2 جو زیادہ ہوگا یہ کس میں ہوگا یہ dark میں ہوگا یا night کو ہوگا سہیں اچھا اب کیا ہوتا ہے night میں تو جب بھی ہمارے پاس concentration of CO2 زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے pH ہمارے پاس کیا ہو جائے گا وہ low ہو جائے گا low مطلب acidic pH ہو جائے گا اب یاد رکھنا acidic pH پر ایک انزائم ہے جس کا نام ہے phosphorhylase اور یہ phosphorhylase کیا کرتا ہے یہ اصل میں کرتا ہے کیا یہ کرتا ہے کہ glucose کو glucose کو convert کرتا ہے کس میں starch میں اور جب بھی glucose کو convert let's suppose یہ تھا glucose سہیں اور glucose کو convert کیا starch میں تو اب starch ہمارے پاس polymer ہے تو یہاں پہ یہ solution کیا ہو جائے گا dilute ہو جائے گا اور water جو ہے وہ کیا ہو جائے گا نکل جائے گا یہاں سے اور یہ shrink ہو جائے گا اور stomata جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے close ہو جائیں گے تو یہاں پہ option کونسا ہوگا be correct ہوگا closing of stomata اور بالکل اس کے opposite جب carbon dioxide کی concentration کم ہوگی تو ہمارے پاس پھر stomata open ہو جائیں گے اچھا next ہے 40 MCQs 40 کیا ہے فاسفورائیلیز convert starch into glucose when pH of guard cell is dead تو ابھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ starch into glucose کب ہوگا یہ کون کرتا ہے فاسفورائیلیز enzyme فاسفورائیلیز enzyme کرتا ہے تو فاسفورائیلیز enzyme کیا کرتا ہے starch کو convert کرتا ہے glucose میں کب جب بھی ہمارے پاس pH کیا ہوگا یا ہمارے پاس list ہوگا مطلب acidic ہوگا تو یہاں پہ حفاظ ہوگیلیز starch into glucose when pH of guard cell is کیا ہوگا ہمارے پاس acidic ہوگا اور acidic کیا ہے low تو option ہمارے پاس کونسا صحیح ہوگا be option correct ہوگا صحیح اچھا sorry یہ option جو ہے دوبارہ سے یہ الٹ میں نے بتا ریا تو اس میں کیا ہوگا جب بھی ہمارے پاس pass for stars کو glucose میں convert کرے گا stars کو glucose تو یہ کونسے pH پر high pH پر کرے گا sorry تو یہاں پہ option ہمارے پاس basic pH ہوگا کیا ہوگا basic pH ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اصل میں high pH ہوتا ہے تو option کونسا صحیح ہوگا a option صحیح ہوگا 41 41 میں کیا ہے if a cell having low water potential and high solute potential is placed in pure water the cell will dash let's suppose یہ ہمارے پاس ایک cell اور اس کو ایک solution میں ہم رکھتے ہیں اب یہاں پہ اور وہاں پہ جو pure water ہے water جو ہے پیور ہے تو اس کا water potential ہوگا وہ ہمارے ہوگا اور یہ zero یا maximum یہ ہمارے پاس کیا ہوگا maximum ہوگا اچھا اب inside the cell جو water potential ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے low ہے اور solute جو potential ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے high ہے تو اب خود کہ solute potential اگر high ہے تو its mean کہ یہاں پہ solution کیا ہے concentrated ہے تو ہوگا کیا ہوگا water inside the cell ہمارے پاس کیا ہوگا enter ہوگا تو اسی لئے it will absorb water تو option کون سا ہوگا be correct ہوگا اچھا next ہے 42 42 ہمارے پاس رائزوفورا belong to dage group of plant اچھا بیٹا رائز و فورا صحیح ہے تو رائزوفورا بس آسان یہ ہیلو فائٹ میں آتا ہے جو کہ salt tolerator ہیں اچھا بیٹا یہاں پہ چند میں آپ کو نام لکھوا دیتا ہوں ایک ہے رائزوفورا یہ ہیلو فائٹ میں آتا ہے ایک ہے بیٹا ہمارے پاس رائزو رائزوفور یہاں پہ a a ہے اور یہاں پہ e ہے یہ کیا نیلا میں ہوتے ہیں کیا سیلیج نیلا میں کیسے تو بیٹا یہ آپ نے پلانٹ دیکھا ہوگا یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ تو ان پلانٹ میں یہاں سے roots آ جاتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہے رائزوفور تو اگر a سے آ جائے تو وہ پلانٹ ہے کونسا ہیلو فائٹ اگر ای آخر آجائے رائزوفور تو وہ رول آئٹ سکر جو کہ کس سے رائز ہوتے ہیں کس میں سیلے جن حلام ہیں done اچھا نیکس ہے 43 43 ہے اچھا بیٹا جو roots سے لے کر یہ ہے پلانٹ سہین اور اس میں یہاں پہ water جو ہے اوپر اس طرح root سے اوپر جاتا ہے سہین اب کیا ہوتا ہے یہ کیسے جو ہے moment کرتا ہے تو اس کے لیے 3 پات ہے یہ سل ٹو سل کیسے یہ moment کرتا ہے تو اگر سل کو دیکھ لے سپوس stem کو ٹا لیا یا root کوٹا لیا تو اس میں ہمارے پاس جو outer layer ہے وہ epidermis ہیں پھر اس کے بعد دوسرا جو layer ہے cartex اور اسی طرح پہ recycle آجاتا ہے اور درمیان میں یہاں پہ ظائلم آجاتا ہے تو اب یہاں پہ epidermis سے لے کر یہاں تک ظائلم تک کیسے پہنچتا ہے تو اس کے لیے 3 پاتوے ہے کتنے پاتوے ہیں there are 3 پاتوے اور وہ پاتوے ایک ہے ہمارے پاس کونسا simplast پاتوے دوسرا ہے ہمارے پاس epoplast پاتوے اور ترڈ ہے ہمارے پاس vicular پاتوے کونسا vicular مطلب یہاں سے یہ roots ہے یہ root hair ہے تو اس root hair میں یہاں پہ absorb ہو کر زائلم تک کیسے پہنچ تا ہے تو یاد رکھ نا ان دونوں میں ہمارے پاس یہ vicular اور simplast پاتوے جو ہے vicular اور simplast یہ living ہے living پاتوے ہے اور صرف ہمارے پاس جو epoplast ہے epoplast پاتوے ہے یہ کیا ہے non living پاتوے ہے کیسے non living پاتوے تو یاد رکھ یہ جو پاتوے ہوگا ڈیٹ پاتوے یا non living پاتوے اور یہاں پہ simplast اور vicular میں simplast میں تو سائٹو پلازم ایک بریج جو ہے ایک سل سے دوسرے سائٹو پلازم کو پلازم اور ڈیس میٹا وغیرہ کے ذریعے اسی طرح جاتا ہے مطلب یہاں پہ سل وال کے ذریعے بھی اور سل بھی connection ہے اور vicular پاتوے میں ایک سل کے دوسرے سل کے تک اسی طرح یہ اس میں اسموس کے ذریعے جو ہے وہ transfer ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ دونوں جو ہے living پاتوے اور پلاز پاتوے جو ہے وہ ہے نان living پاتوے اور یہاں پہ نان living پاتوے میں سل وال جو ہے اس کی moment ہو گی اچھا تو نیکس ہے ہمارے پاس 44 MCQ 44 ہے ویسل ایلیمنٹ آر کرکریٹسٹک آف دیش 44 ویسل ایلیمنٹ آر کرکریٹسٹک آف دیش تو ابھی بتا چکا ہوں کہ ویسل ایلیمنٹ آر دا اونلی کرکریٹسٹک آف انجو سپام پلیسنٹل میمل ان میں سے کون سا پلیسنٹل میمل ہے تو اپسم کولا اور کینگرو یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہے مرسوپیلز میں آتے ہیں اور یہ پلیسنٹل میمل نہیں ہے اور سکویرل جو ہے یہ ہمارے پاس کس میں آتے ہیں یہ پلیسنٹل میمل میں آتے ہیں یا یوتیریا میں آتا ہے تو اپشن ڈ اس کریکٹ اچھا 46 ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں کہ شریوز اور مول بلانگ تو بیٹھا میمل میں یوتیریا کی بات کر رہے یوتیریا یا پلیسنٹل 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 میں یاد رکھنا ہمارے پاس بہت سے آرڈر ہیں کاریپٹیرا سیٹیسی کارنیورا روڈینشیا ایڈنٹیٹا فولیڈوٹا پروبوسیڈیا پیریسو ڈیکٹیلا آرٹیو ڈیکٹیلا این پرائیمیٹ یہ سارے جو ہے کس میں آتے ہیں یوتیریا میں اور ان میں یاد رکھنا آپ نے ہے کہ شریوز اور مول جو ہے یہ کس میں آتے ہیں یہ انسیکٹیوورا میں آتے ہیں انسیکٹیوورا جو ہے اس میں ہمارے پاس کیا آتے ہیں شریوز اینڈ شریوز اینڈ مولز آتے ہیں اس کی اگزمپل شریوز اینڈ مولز ہے دن تو اپشن کونسا ہوگا اپشن اے ہمارے پاس کریکٹ ہے اچھا نیٹس ہے فورٹی سیون فورٹی سیون کیا ہے سپیسیمن آف آرکیوپ آرکیوپٹیرک اس پریزن ان ڈیش میوزیم آرکیوپٹیرک کیا ہے ابھی بتا دیا کانیکٹنگ لنک ہے بیٹوین برڈ اینڈ ریپٹائل اور اس کا جو سپیسیمن ہے دو جگہ پر موجود ہے میوزیم میں ایک برلین میں اور دوسرا بریٹش میں تو اپشن اے کریکٹ ہوگا اچھا نیکس ہے فورٹی ایٹ ایمسی کیوز ہے اینیمال ایکس کریٹ اویس پرادک این اینا فارم ہوگا کیا ہوگا ایمونیا ہوگا تو وہ تمام اینیمل جو کہ یوری ایکسکریٹ کرتے ہیں اس کو ہم یورو ٹیلک کہتے ہیں اور وہ تمام اینیمل جو کہ یورک ایسیڈ ایکسکریٹ کرتے ہیں اور اس کو یوری کو ٹیلک کہتے ہیں اور وہ تمام اینیمل جو کہ امونی ایکسکریٹ کرتے ہیں اس کو ہم ایمونو ٹیلک کہتے ہیں تو یاد رکھنا اب یہاں پہ اپشن کونسا ہوگا سی اپشن کریکٹ ہوگا اب کوئی آپ سے کہے کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ ہائیلی ٹاکسک کونسا ہے تو ہائیلی ٹاکسک ہمارے پاس یہ ہے اور لکس ٹاکسک کونسا ہے یہ لکس ٹاکسک ہے اچھا بیٹا یاد رکھنا یہ جو ہے یوریا یہ عام جو لینڈ انیمل ہے وہ ایکسکریٹ کرتے ہیں یہ برڈز ایکسکریٹ کرتے ہیں اور رپٹائلز وغیرہ اور یہ ایکویٹک جو انیملز ہوتے ہیں وہ ایکسکریٹ کرتے ہیں ڈن اوکی بیٹا نیکس ہے فورٹی نائنٹھ فورٹی نائنٹھ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے فنکشن آف کیل ان برڈز آر جو کیل ہوتا ہے اس کا سٹرنم وہ کیل آپ کے پاس اگر دیکھا جائے لیٹس سپوز یہ ہے برڈ صحیح تو اس میں جو ہمارے پاس ہوں یہ سٹرنم اس کا کیل ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے تو ایٹ اس فار کٹنگ دا ایئر ایئر کے کٹنگ کے لیے جس طرح آپ دیکھ لیتے ہو یہ آپ کے پاس اگر یوں مومنٹ ہوگی تو اس میں ایئر ریزیسٹنٹ کیا ہوگی زیادہ ہوگی لیکن اگر ایسے مومنٹ ہوگی جس طرح جیاز وغیرہ بھی جاتا ہے تو اس میں اب کیا ہی جیاز وغیرہ تو اس میں کیا ہے کہ ایئر کو کٹ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی اور ریزیسٹنٹ جو ایئر کا ہوگی وہ کیا ہوگا وہ کم ہوگا تو یہ جو کیل نیکس فنکشن آف کیل تو ایک تو ہے کٹنگ ایئر اور دوسرا ہے ہیلپ سوری سی اپشن ہے ہیلپ ان اٹیجمنٹ آپ ایڈیشنل مسل تو اپشن کون سا ہوگا بہت اینڈ سی ہمارے پاس اپشن کریکٹ ہوگا مسل اٹیجمنٹ بھی یہاں پہ ہوتی ہے اور آلسو ہیلپ ان اکٹنگ دا ایئر اچھا نیکس ہے فیفٹی فیفٹی کیا ہے سویم بلیڈر اس فنکشن اس ڈیشن فنکشن اچھا بیٹا سویم بلیڈر کیا ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے سویم بلیڈر تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے صرف اور صرف کس میں بونی فش میں اور بیٹا یہ بونی فش میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہائیڈرو سٹیٹک ہے اور بویان سی بھی پروڈیوس کرتا ہے یہ جو فش جو ہے آپ کے پاس بغیر فنس کے ہلائی جو ہے یہ سویم کرے گا تو کس کی وجہ سے سویم بلیڈر کی وجہ سے اچھا تو ایک ہے بیٹا سویم بلیڈر ایک ہے ہمارے پاس ائر بلیڈر کیا ہے ایک ہے ہمارے پاس سویم بلیڈر ایک ہے ائر بلیڈر اور ایک ہے بیٹا یورینری بلیڈر یورینری بلیڈر اور ایک ہے ہمارے پاس یورینری بلیڈر کے علاوہ کیا ہے گال بلیڈر گال بلیڈر تو یہ بلیڈر بلیڈر لفظ آ گیا تو سویم بلیڈر تو آپ کو پتہ لگ گیا یہ بونی فش میں ہوتا ہے اچھا دوسرا ائر بلیڈر آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کلپ میں ہوتا ہے اور کلپ کیا ہے براونہ ال جی ہے اچھا اور تیسرا یہ دونوں کیا ہے تو یہ تو ہیومن میں ہوتے ہیں یورینری بلیڈر جو ہے یو ٹی آئی یورینری ٹریک یورینری ٹریک جو ہے اس کا حصہ ہے جہاں پہ یورین سٹور ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے اور گال بلیڈر جو ہے یہ لیور کے ساتھ لیور کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے یہاں پہ ایسے اور یہ سٹور کرتا ہے کیا بائل کو سٹور کرتا ہے دن اچھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ففٹی ون ففٹی ون کیا ہے جینیٹل بورسی ایز آرگن اینڈ 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 آ جنٹل برسی تو جب بھی جنٹل برسی آ جائے تو یہ کس میں ہوتا ہے بریٹل سٹار میں ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس آئے گا پیپیولا تو پیپیولا کس میں ہوتا ہے سٹار فش میں سٹار فش میں ہے ریسپائریٹری آرگن تیسرا ہمارے پاس آئے گا پیریسٹومیکل گلز یا آئے گا اینڈ کلویکل اپرچر تو یاد رکھنا کلویکل اپرچر اور دوسرا پیریسٹومیکل گلز یہ کس میں ہوتا ہے سی ارچن میں کس میں سی ارچن میں ہمارے پاس ہوتے ہیں ایزا ریسپائریٹری آرگن دن تو یہاں پہ آپشن کونسا یہ ریسپائریٹری آرگن ہے آپشن سی اسکاریٹر اوکے نیکس ہے ہمارے پاس ففٹی ترڈ ففٹی ترڈ کیا ہے ففٹی سوری ففٹی ٹو ہمارے پاس ہے سپائیڈر ریسپائر تھرو ڈیش سپائیڈر جو ہے وہ کس کے ذریعے ریسپائریٹریٹری کرتا ہے تو بیٹا سپائیڈر اصل میں کس میں آتا ہے تو سپائیڈر ہمارے پاس آرٹرو آرٹرو پورڈز میں آتا ہے سہیے آرٹرو پورڈز میں آتا ہے اور یہ کس کے ذریعے بک لنگس کے ذریعے کس کے ذریعے بک لنگس کے ذریعے تو یہاں پہ آپشن سی اس کاریکٹر اچھا ففٹی ترڈ ہمارے پاس امسی کیوز ہے ففٹی ترڈ وچ ون اس سیلومیٹ ان میں سے کونسا سیلومیٹ ہے ایک ہے اینالیڈ مولسک آرٹرو پورڈ اور ڈی آپشن ہے آل آف دیس تو آل آف دیس ہے لیکن سیلومیٹ کو ہم پہلے سمجھے ہمارے پاس انیمیلیا میں کتنے کلاسز ہیں ہاں پوریفرا فائل ہم کنے ہیں پوریفرا سلنٹریٹ پوریفرا سلنٹریٹ پلیٹی ہیلمنٹس پوریفرا سلنٹریٹ پلیٹی ہیلمنٹس اسکیلی منٹس پوریفرا سلنٹریٹ پلیٹی ہیلمنٹس اسکیلی منٹس اینالیڈز پوریفرا سلنٹریٹ پلیٹی ہیلمنٹس اسکیلی منٹس اینالیڈ ملسک ملسک ارثرو پورٹس اکائنو ڈم اکائنو ڈم اور ہمیکارڈیٹ ہمیکارڈیٹ اور کارڈیٹ یہ ٹین فائلم ہے ہمارے پاس اچھا ان ٹین فائلم میں دیکھنا یہ ہمارے پاس کس میں آتا ہے یہ پیرازو آ میں آتا ہے جب کلیسیفکیشن ہم کرتے ہیں اور یہ سارے ہمارے پاس کس میں آتا ہے یو میٹا زوہ میں آتا ہے کس میں آتا ہے یو میٹا زوہ پھر یو میٹا زوہ ہمارے پاس دو قسم کے ہیں ایک ہے ڈپلو بلاسٹک ڈپلو ڈپلو بلاسٹک اور ایک ہے بیٹا ٹریپلو بلاسٹک ٹریپلو بلاسٹک اچھا ڈپلو بلاسٹک میں صرف اور صرف کون ساتھ آتا ہے اس سلنٹریٹ آتا ہے یہ ڈپلو بلاسٹک ہے اور باقی سارے یہ ہمارے پاس ٹریپلو بلاسٹک میں آتے ہیں دن اچھا پلیٹی ہیلمنٹس سے لے کر یہ کارڈیٹ تک یہ سارے کیا ہے ٹریپلو بلاسٹک ہے پھر ٹریپلو بلاسٹک میں ہمارے پاس تین قسم کے ہیں ایک ہے سوڈو سیلومیٹ ایک ہے سوری ایک ہے سیلومیٹ جس میں کیوٹی نہیں ہوتی ایک ہے سیلومیٹ سوڈو سیلومیٹ سوڈو سیلومیٹ اور ایک ہے سیلومیٹ صحیح اچھا بیٹا اب اس میں یاد رکھنا پلیٹی ہیلمنٹس یہ ہمارے پاس کس میں آتا ہے یہ ہمارے پاس اے سیلومیٹ ہے اور ایس کیلومیٹ ہے پوریپرہ سنے پلیٹی ہیلمنٹس ایس کیلومیٹ ہے یہ ہمارے پاس سوڈو سیلومیٹ ہے اور یہ سارے کیا ہے یہ سیلومیٹس میں آتے ہیں تو آپشن کونسا سہی ہوگا اینالیڈ مولسک اپرپورٹ مولسک اور پروپورٹ تین ہوگی نیچے بھی تین ہے تو اسی لئے اپشن آلاف دیس کریکٹ ہوگا اچھا نیکس ہے ہمارے پاس بیٹا فیفٹی فور فیفٹی فور ہے میزاگلیا میزاگلیا کیا ہوتا ہے میزاگلیا میزاگلیا بیٹا نان سیلولر نان سیلولر ایک میٹرکس ہیں اور یاد رکھنا یہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کس میں یہ سلنٹریٹس میں ہوتا ہے کس میں سلنٹریٹس تو سلنٹریٹس کے باڈی کو اگر ریکھا جائے اس میں ایک ایکٹوڈوم ہے ایکٹوڈوم اور ایک ہے انڈوڈوم انڈوڈوم اور انڈوڈوم اور ایکٹوڈوم کے درمیان میں ایک لئے ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کیا میزاگلیا اور یہ کیا ہے نان سیلولر لئے ہے تو اپشن ہمارے پاس کون سا ہوگا اے کریکٹ ہوگا 55 ایم سی کیوز ہیں ایک مار کر رہے دو یا مار کر رہا کہنا کدھا نا کاری 55 ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں اچھا 55 ہمارے پاس ہے ہمارے پاس کیا ہے سی لاب سیڈا کیا ہے سی لاب سیڈا ہمارے پاس ہے اچھا بیٹا یاد رکھنا ابلیا کی ابلیا کالونی میں یاد رکھنا ہمارے پاس جو اس کے ممبرز ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں زوائیڈز کہتے ہیں کیا زوائیڈز کہتے ہیں پھر زوائیڈ ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کہتے ہیں گیسٹرو زوائیڈ اور اے کہتے ہیں گونوزوائیٹ گونوزوائیٹ اچھا بیٹا گیسروزوائیٹ یہ کیا کرتا ہے فوڈ سے ریلیٹیڈ ہے یہ کہتا ہے میں آپ کے لئے کیا کروں گا خوراک تیار کروں گا اور گونوزوائیٹ کیا کرے وہ کہہ رہے بس کی میٹ فارمیشن بچے پیدا کرنا وہ میرا کام ہے تو یہاں پہ آپشن کون سا ہوگا آپشن سی گیسروزوائیٹ اچھا نیکس ہے ہمارے پاس 57 رائٹ ایوٹک آرک اس فیچر آپ ڈیش اچھا بیٹا لفظ جب آئے ایوٹک آرک تو ایوٹک آرک کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھو یہاں پہ ہے لیٹ سپوس ہارٹ تو ہارٹ سے جب ایوٹا آتا ہے تو یہ ایوٹا یہ جو بینڈ کا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایوٹک آرک کہتے ہیں اب یہ ایوٹک آرک ہمارے پاس تین قسم کا ہے آپ کے سارے بک میں ایک ہے رائٹ ایوٹک آرک ایک ہے لفٹ ایوٹک آرک اور ایک ہے پیرڈ آف ایوٹک آرک رائٹ سے کیا مراد ہے تو لیٹ سپوس یہ ہمارے پاس ہارٹ تو یہ رائٹ کی طرف رائٹ میرا کون سا ہوگا رائٹ میرا وہ والا ہوگا تو رائٹ کی طرف اگر بینڈ کرے تو یہ قسم ہے اچھا لفٹ اس طرف اگر بینڈ کرے تو یہ اور پیر آف ایوٹک آرک دونوں سائٹ اوپر ایک اور اس دونوں سائٹ اوپر تو بیٹا اب یاد رکھنا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ رائٹ ایوٹک آرکیس پریزن این برڈز یہ کس میں ہوتا ہے برڈز لیفٹ ایوٹک آرکیس پریزن اینہ میمالز اور پیاد آف ایوٹک آرکیس پریزن اینہ فیش تو یہ فیش میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کونسے کھٹیلی جینس فیش یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے دن تو یہاں پہ آپشن ہمارے پاس آئے گا کونسا ایویس تو برڈز آصل میں برڈز کو ہم کیا کہتے ہیں ایویس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایویس اوکے نیکس ہے فیفٹی ایٹ فیفٹی ایٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے کیا ہے فیفٹی ایٹ ڈائیجیسٹیف سیسٹم ایس ایپسن این اچھا پلینیریہ میں ہمارے پاس ڈائیجیسٹیف سیسٹم کمپلیٹلی پریزن ہوتا ہے سہی اچھا لیور فلوک میں کمپلیٹ لینی انکمپلیٹ ڈائیجیسٹیف سیسٹم اور ٹیپ وام میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کمپلیٹلی ایپسن ہوتا ہے اور یہ تینوں ہمارے پاس ایکزمپل ہے کس کے پلیٹی ہیلمنتس کے پلیٹی ہیلمنتس تو پلیٹی ہیلمنٹس میں ہمارے پاس ایک ہے پلینیریا جہاں پہ اور ایک ہے ہمارے پاس کونسا دوسرا ہے ہمارے پاس لیور فلوک اور تیسرا ہے ہمارے پاس کونسا ٹیپ وام ٹیپ وام تو بیٹا یاد رکھنا یہاں پہ ڈائیجیسو سسم کمپلیٹلی پریزن ہوتا ہے ویل ڈیوالپ ہوتا ہے یہاں پہ انکمپلیٹ اور یہاں پہ ایپسن ہوتا ہے ڈان تو ڈائیجیسو سسم اس ایپسن ڈیپ وام میں ہمارے پاس نہیں اور اسکرس کس کی گزمپل ہے وہ اسکی لیمنٹس میں وہاں پہ تو ڈائیجیسو سسم ویل ڈیوالپ ہوتا ہے اچھا فیفٹی نائنھ ہمارے پاس ایم سکیوز ہے فیفٹی نائنھ کیا ہے دا لیوز بیرنگ سپورینجیا آر کارڈ ڈیش تو بیٹا وہ لیوز جس میں ہمارے پاس پورینجیا ہوتے اسکا ہم سپورو فیلز کہتے ہیں اپشن ایس کریکٹر سکسٹی ایم سکیوز ہے این این ایلیڈ ویس ٹائپ آف سرکولیٹری سسٹم ایزا پریزنٹ اچھا اوکے سکسٹی ہے اچھا بیٹا جب بھی آجائے سرکولیٹری سسٹم سرکولیٹری سسٹم تو یاد رکھنا سرکولیٹری سسٹم میں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کلوز اور ایک ہوتا ہے اوپن کلوز اور اوپن سے کیا مراد اوپن مطلب لیٹ سپوز یہ سرکولیٹری سسٹم لیکن یہاں پہ بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن کیا ہے باہر کی طرف بھی چکر لگاتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا اوپن ہو گیا کیا ہو گیا اوپن اور کلوز میں کیا ہوگا کہ کلوز اس میں بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے باہر یہاں نہیں جا سکتا اچھا جب بھی آجائے کلوز سرکولیٹری سسٹم تو کلوز سرکولیٹری سسٹم انالیڈز میں ہمارے پاس موجود ہے انالیڈز میں انڈو میملز میں ہم میں بھی کونسا ہے وہ کلوز ہے اور اوپن جب آجائے تو وہ آپ کے بک میں ہے وہ کس میں آرکترو پورڈز میں کہاں پہ آرکترو پورڈز میں دن تو یہاں پہ اپشن ہمارے پاس ہوگا سکسٹی ایم سی کیوز میں اپشن ہمارے پاس ہوگا کلوز انالیڈز میں کلوز ہے اچھا سکسٹی ون سکسٹی ون کیا ہے سکسٹی ون ایم سی کیوز تو بیٹا یاد رکھنا سکسٹی ون ہے نیریز موو ویڈ ڈیش نیریز جو ہے اور ایک ہے آرت وام آرت وام نیریز اور ایک ہے لیچ یہ تینوں جو ہے کس میں آتے ہیں یہ انالیڈز میں آتے ہیں انالیڈز کی نیریز موو بائی پیرپوریا اور یہ پیرپوریا پریزن انڈ گلز پریزن انسائیڈا انسائیڈا کہاں پہ ہوتے ہیں سوری یہ پیرپوریا ہمارے پاس اس کے انسائیڈ گلز آر آل سو پریزن سہیں اور یہ جو ہے سیٹی کے ذریعے اور یہاں پہ نو لوکو موٹری آرگن یہاں پہ کوئی لوکو موٹری آرگن نہیں ہوتا تو نیریز مو بائی پیراپوڈیا کس کے ذریعے پیراپوڈیا کے ذریعے اور پیراپوڈیا کے اندر میں نے آپ کو بتا رہی ہے کیا موجود ہوتے ہیں گلز بھی موجود ہوتے ہیں اچھا نیکس ہے سکسٹی ٹو دہ اگزمپل آف فری لیونگ فلیٹ وام ایس ڈیش اچھا بیٹا فلیٹ وام کسے کہتے ہیں فلیٹ وام تو فلیٹ وام کسے کہتے ہیں پلیٹی ہیلمنتس کو کہتے ہیں پلیٹی ہیلمنتس کو کہتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس جو فری اس میں ہمارے پاس تین دو قسم کے ہیں ایک فری لیونگ فری لیونگ اور ایک ہے پیراسیٹک پیراسیٹک تو فری لیونگ کی اگزمپل پلینیریا اور اس کی اگزمپل ٹیپ وام ٹیپ وام اور لیور فلوک ہے لیور فلوک ہے دن اچھا بیٹا نیکس ہے ہمارے پاس 63 سن فلاور ایس ڈیش 63 ہے ہمارے پاس سن فلاور ایس ڈیش تو سن فلاور اب ہاں پہ بتا چکا تا دی نیوٹرل پلان ہے اپشن سیس کریکٹر نیکس ہے 64 کارنیورس پلانڈ آر ڈیش 64 کارنیورس پلانڈ یہ کارنیورس پلانڈ تو یاد رکھنا یہ کارنیورس پلانڈ آٹو ٹراف بھی ہوتے ہیں آٹو ٹراف بھی ہوتے ہیں اور ہیٹرو ٹراف بھی ہوتے ہیں ہیٹرو ٹراف بھی ہوتے ہیں آٹو ٹراف کیسے اس میں کلورفیل موجود ہوتا ہے یہ فوٹو سنتیسز کرتے ہیں لیکن بس نیوٹرل کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسیکٹ وغیرہ کیس کرتے ہیں تو بوت آٹو ٹراف ہیں ہیٹرو ٹراف اپشن کون سا سی ہوگا بوت سینس کاریکٹ اوکے نیکس ہے 65 65 ہمارے پاس ہے درائیوپ تیرس is the member of ڈیش درائیوپ تیرس تو بیٹا درائیوپ تیرس ہمارے پاس کس میں آتا ہے یہ آتا ہے فیلی سینی میں فیلی سینی یا فانز میں سہیے تیرس درائیوپ تیرس اور ایڈینٹم تیرس درائیوپ تیرس اور ایڈینٹم اور فیلی سینی جو ہے یہ کس میں آتا ہے یہ تیرس دیو فائٹس میں آتا ہے تیرس دیو فائٹس کا میں نے آپ کو بتایا تھا لور واسکولر پلانڈ میں آتا ہے سہیے اور لور واسکولر پلانڈ یہ کس کی تیرس سانیاں سہیے done any confusion تو یہاں پر بھی اپشن کریکٹ ہوگا 66 ہمارے پاس ہے the grass family 66 66 اچھا the grass family grameenie comprises about day species 700 7500 species option S 67 ہے ہمارے پاس 67 کیا ہے which of the following plots shows cymos and fluorescence so cymos and fluorescence bigonia میں ہوتا ہے بگونیا میں ابھی بتا چکا تھا بگونیا میں اور velo اور brahimi booties میں racimos and fluorescence ہوتا ہے تو option of کونسا ہوگا اچھا digestion in sponges next ہے ہمارے پاس 68 68 تو sponges میں ہمارے پاس کیا لکھا ہے کہ digestion in sponges is dash کونسا ہے intracellular extracellular both end b تو بیٹا اس میں intracellular بھی ہوتا ہے intracellular digestion بھی ہوتا ہے اور extra cellular digestion بھی ہوتا ہے both اس میں ہوتا ہے تو option کونسا correct ہوگا c correct ہے اچھا 69 ہمارے پاس ہے 69 69 تو بیٹا 69 ہے see any moon is dash اچھا see any moon any moon تو see any moon ہمارے پاس کیا ہے is dash diploblastic bilateral both acinometer تو بیٹا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے تو see any moon اصل میں see any moon example ہے کس کی پوریفرا salentrate کی سی ارچن سی کوکمبر اور سی ارچن اور سی کوکمبر اور see any moon تو see any moon ہمارے پاس example ہے کس کی salentrates کی اور salentrate ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں diploblastic ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سی ارچن سی کوکمبر اور see any moon تو بیٹا see اصل میں see any moon ہمارے پاس salentrate اور salentrate کیا ہے diploblastic ہوتے ہیں bilateral نہیں ہوتے یہ کیا ہوتے ہیں radial ہوتے ہیں اور acillumate تو کس میں آتے ہیں triploblastic میں آتے ہیں یہ triploblastic نہیں ہے اوکے نیکس ہمارے پاس 70 mcqs وہ کیا ہے which of the following is zerophytes تو بیٹا zerophytes zerophytes کی اگزمپل یاد رکھنا zerophyte میں ہمارے پاس کون سا آتا ہے تو یاد رکھنا zerophyte opanxia rizophora potamogit and cetrus تو rizophora آپ کو بتا دیا وہ اگزمپل ہے کس کی وہ اگزمپل ہے ہمارے پاس helophyte کی بھی اپشن جو ہے اور potamogit وہ ہمارے پاس کس کی اگزمپل ہے hydrophite کی اگزمپل ہے اور cetrus بھی ہمارے پاس تقریبا cetrus اور opanxia جو ہے وہ ہمارے پاس اگزمپل ہے کس کی zerophyte کی تو اپشن اے ہمارے پاس کیا ہے وہ opanxia ہے done اچھا نیکس ہے 71 سیٹر اس میں آتا اچھا 71 ہمارے پاس کیا ہے اچھا بیٹا یاد رکھنا ایک ہے بار اور ایک ہے وڈ تو بیٹا بار جو ہے وہ بنا ہوتا ہے ہمارے پاس فلویم سے اس سے فلویم سے اور وڈ ہمارے پاس بنا ہوتا ہے سائیلم سے تو دبار کاف تری is made up of یا کنٹین ڈیش وٹ فلویم option b is correct اوکی نیکس ہمارے پاس 72 72 کیا ہے امسی کیوز 72 این مولس کا ڈیش ہارٹ is represent تو مولس میں ہمارے پاس single ہارٹ موجود ہوتا ہے اور single ہارٹ بھی کیس ہے کہ اس میں ہمارے پاس one article one ventricle ہوتا ہے one ventricle and one اور two جو ہے وہ ہمارے پاس articles موجود ہوتے ہیں مولس میں اور مولس کی example کیا ہے اکٹوپس کٹل فیشر آئسٹر وغیرہ تو یہاں پہ option ہمارے پاس ایم کریکٹ ہوگا 73 ہمارے پاس ہے کیا کہ ڈیش پریونٹ سینیسن ان لیف تو بیٹا پہلے میں سینیسن سمجھو کہ سینیسن کیا ہوتا ہے سینی سینس اچھا بیٹا سینیسن کیا ہے تو یاد رکھنا سینیسن فالنگ آف لیف جو ہوتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے دیو ٹو ایجنگ یا ایجنگ آف لیف یہ کیا ہے سینیسن سینیسن اور یہ کون کرتا ہے تو سینیسن پروموڈ بائی تو سینیسن جو ہے وہ پروموڈ کون کرتا ہے اور یہاں پہ اپشن کون سا سی ہوگا سائیٹو کائنین ہمارے پاس اپشن سی ہوگا اپشن سی اس کریک سی ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے سی 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 نیوٹیشن ایز ٹائپ آف ڈیش مومنٹ تو بیٹا پلانٹ جو مومنٹ ہوتے ہیں پلانٹ مومنٹ تو پلانٹ مومنٹ ہمارے پاس ایک ہے گروت سہیں اور دوسرا ہمارے پاس ٹرگر اچھا پھر گروت میں آ جاتے ہیں ایک ہے آٹو نامک آٹو نامک اور ایک ہے پیرا ٹانک اچھا پھر آٹو نامک میں ہمارے پاس تین قسم کے آ جاتے ہیں نیوٹیشن دوسرا اپیناسٹی اپیناسٹی اور تیسرا ہائپو ناسٹی ہائپو ناسٹی تو اسی لئے نیوٹیشن is a type آپ گروت اور گروت میں آٹو نامک تو آپشن کونسا ہوگا آٹو نامک ہمارے پاس کریکٹ اور پیرا ٹانک میں پھر یہ ٹیک ٹیک مومنٹ اور ناسٹک مومنٹ یہ سارے جو ہے کس میں آتے ہیں پیرا ٹانک میں آتے ہیں سہی اچھا تو آپشن کونسا سہی ہوگا 75 ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے 75 مولسک ارسپیریٹری پیگمنٹ اپ بلو این کلر اس پریزنٹ کارڈ ڈیش تو بیٹا مولسک میں یاد رکھنا مولسک میں ہمارے پاس ہیمو سائنن ہوتا ہے اور ہیمو سائنن بلو کلر کا ہوتا ہے اور اس میں کپر ہوتا ہے اور دوسری اس کے بارے میں یاد رکھنا کہ ایس کمپیر ٹو ہیمو گلو بین ہیمو گلو بین سے یہ ٹری ٹائم مور اکسیجن کیری کرتا ہے تو مطلب ایک ہیمو گلو بین فور ہیمو سائنن ٹویل نیکس ہی سیونٹی سکس ہمارے پاس کیا ہے تو سیونٹی سکس ہے کلورو سیس ایس این پلانٹ سکر بائی ڈی دیفیشن سی آف ڈی اچھا کلورو سیس تو کلورو سیس میں کیا ہوتا ہے یلو ونگ آف لیف کیا یلو ونگ آف لیف تو اب لیف میں یلو ونگ کیوں آتا ہے دیفیشن سی آف ونگ دیفیشن سی آف ونگ دیفیشن سی آف کلورو فیل کیا کلورو فیل اچھا اب کلورو فیل کو دیکھ لیتے ہے کلورو فیل میں ہمارے پاس کیا موجود ہے سی فیفٹی فائیف ایج سی سی ونگ آف فائیف این فور ایم جی تو آپ دیکھ لیتے ہے کارون آیڈروجن ایکسیجن نائٹروجن یا مگنیشن میں سے جو بھی نہیں ہوگا کلورو سس ہوگا تو یہاں پہ نائٹروجن مگنیشن دونوں نائٹروجن اور مگنیشن تو آپشن بوت این بی کریکٹ ہوگا اوکی سیونٹی سیونٹی خال آر آل سو خال اس کو ہم کہتے ہے کیا ون اس کو ہم کہیں گے یہ تو ہے نانواسکولر پلانٹ ہاں نانواسکولر پلانٹ ہے صحیح ہے صحیح دوسرا ہمارے پاس ہیں ایمفیبیس پلانٹ کیا ایمفیبیس پلانٹ تو بیٹا بوت اے اینڈ سی اس کریٹ ایمفیبیس پلانٹ واتر ٹو لینڈ اور بیٹا ایمفیبیس اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے فرٹیلائزیشن کے لیے واتر کی واتر کے بغیر یہ فرٹیلائزیشن نہیں کر سکتا تو اسی لئے اس کو ہم ایمفیبیس پلانٹ بھی کہتے ہیں تو اگر آجائیں ایمفیبیان آف پلانٹ تو رکھنا ہمارے پاس جو سیلومیٹس ہوتے ہیں سیلومیٹس اینیملز ایک ہوتے ہے کیا پروٹو سٹوم پروٹو سٹوم اور ایک ہوتے ہے ڈیوٹرو سٹوم تو بیٹا پروٹو سٹوم میں فرسٹ ماؤت بنتا ہے فرسٹ ماؤت اور ڈیوٹرو سٹوم میں اگر فرسٹ اینس بنے تو اس کو ہم کیا کہیں گے دیوٹرو سٹوم کہیں گے اچھا اور فرسٹ ماؤت کس سے بنتا ہے تو یہ اصل میں فرسٹ ماؤت جو بنتا ہے بلاسٹ بلاسٹ پور سے بنتا ہے تو بلاسٹ پور اگر ماؤت بنائے تو یہ پروٹو سٹوم ہے اور اگر بلاسٹ پروٹ سے انس پہلے بنے تو وہ کیا ہے دیوٹرو سٹوم ہے تو اپشن یہاں پہ اے کریکٹ ہوگا اچھا نیکس ہے سیونٹی نائن سیکنڈ لاسٹ سیونٹی نائن سیونٹی نائن کیا ہے دیپنوئی فش گیو رائز ایمفیبیان انڈیش فرسٹ میں بتایا تھا کہ دیپنوئی فش دیپنوئی فش وہ جو فرسٹ میں 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 لکھوایا کیا ایمفیبیان کے بارے میں تو دیپنوئی فش ہم لنگس فش بھی کہتے ہیں لنگس فش اور یاد رکھنا یہ کب آئے دیوونین دیوونین جو آپ کے پاس پیرڈ ہے اس میں یہ آئے اور یہ کیچڑ میں جب رہنے لگے تو اس میں کیا تھا ہمارے پاس سویم بلیڈر تھا ہمارے پاس کیا تو بیٹا یاد رکھنا ایٹی ایم سی کیوز which of the following is our flowering which of the following is our include in flowering plant تو بیٹا یہاں پہ options ہے تیراب سیڈا بس آسان سا آپ کو بتا دوں آسان سا تمام کے تمام پلان ہمارے پاس دو قسم ایک ہے flowering plant flowering plant اور دوسرا ہے non flowering plant flowering plants بس آسان سا آپ کو بتا flowering plant ہم کس کو کہتے ہیں angiospom کو کہتے ہیں تو angiospom صرف flowering plant اس کے علاوہ جو بھی آجائے وہ کیا ہے non flowering plant ہے تو option کون سا ہوگا c اپشن کریکٹ ہوگا thank you so much بیٹا chapters بہت زیادہ لنتی تھی discuss اور بھی کرنا چاہتا تھا لیکن سب کچھ یہاں پہ discuss نہیں ہو سکتا جتنا ہو سکتا کر دیا thank you so much